بچوں کہانی سنتے ہیں لالچی کتہ ایک تفعہ کا ذکر ہے کسی شہر میں ایک کتہ رہا کرتا تھا اس کا نام شیرو تھا شیرو انتہائی لالچی تھا اسے ہڈیاں کھانے کا بہت شوق تھا وہ ہر وقت ہڈیوں کی تلاش میں رہتا تھا کبھی پارک میں کبھی کچھرے کے ڈبوں میں ایک دن اسے قصاب کی دکان پر ایک انتہائی مزیدار ہڈی مل گئی وہ بہت خوش ہوا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اور وہ ہڈی کو لیے دور نکلا اسی دوران اس کا گزر ایک پل پر سے ہوا اسے پانی میں اپنا عکس دکھائے دیا اس نے سوچا کہ شاید یہ ایک اور کتہ ہے جس کے پاس ایک ہڈی بھی ہے تو کیوں نہ یہ ہڈی بھی حاصل کر لی جائے تو وہ پانی میں دکھائی دینے والے عکس پر بھوکنے لگا جیسے ہی اس نے بھوکنے کے لیے اپنا موں کھولا اس کے موں سے ہڈی پانی میں گر گئی شیرو کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا وہ بہت دکھی تھا وہ اپنی ہڈی گواں چکا تھا صرف اور صرف اپنے لالچ کی وجہ سے اس دن شیرو نے ایک سبق سیکھا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اس میں خوش رہنا چاہیے اور زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نہیں کرنی چاہیے اور یوں کہانی ختم ہوئی